بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد محمود آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلکش فیشن ٹیلر آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ماسک بنانے کا بہترین طریقہ جو کہ بہت ہی ایزی اور آسان طریقہ ہے ویڈیو میں جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم ساڑھے دس انچ لمبا ساڑھے دس انچ لمبائی اور ساڑھے چھے انچ چڑائی میں تین پیس لے لیں گے کارٹن کے یعنی کہ اگر آپ نے میچنگ کرنی ہے تو آپ میچنگ بھی کر سکتے ہیں ساڑھے دس انچ لمبائی اور ساڑھے چھے انچ چڑائی میں آپ تین لیئر یعنی کہ کپڑے کی لے لیں گے پھر اس کو آپ کاٹ کر الٹا کر لیں گے جو مین پیس ہے ہمارا الٹا کر کے پھر ہم کچھ اس طرح اس کی تیہ لگا لیں گے ڈبل تیہ لگا کر اس کے اوپر ہم اب مارکنگ کریں گے یعنی کہ نشان لگائیں گے سب سے پہلے ہم نے ڈیڑھ انچ کا نشان لگانا ہے اوپر سے پھر اسی سائیڈ نیچے سے ہم نے سوا دو انچ کا نشان لگانا ہے پھر دوسری سائیڈ ہم نے سوا انچ کا نشان اور اس کے سیدھا نیچے ہم نے ڈیڑھ انچ کا نشان لگانا ہے ڈیڑھ انچ کا نشان لگا کر پھر ہم جائیں گے پہلے نشان کی طرف جہاں ہم نے آدھی انچ کا نشان لگانا ہے اسی کے ساتھ سیدھا ہم نے پونے تین انچ کا ایک نشان لگا لینا ہے اس طرح یہ ہماری مارکنگ ہوگی اب ہم اس کو فٹے کے ساتھ سیدھی ہاشیہ لگائیں گے اس طرح یہ ہم ہاشیہ لگا رہے ہیں یہ جو ہمارا نشان ہے نا اس نشان سے سیدھا ہم نے لگانا ہے اس طرح سے اب آدینچ سے ہم اٹھائیں گے تو اس طرح ہم کراس لگائیں گے آدینچ کراس جو ہمارا ہاشیہ ہے اب اس کا ہم سینٹر کریں گے یہاں سے ہم سینٹر کریں گے سوہ تین انچ سینٹر کرنے کے بعد ہم ایک پلیٹ کی مدد سے اس کو جو ہے نا گلائی دیں گے پہلے ہم یہاں سے گلائی دے دیں گے اس طرح یہاں سے گلائی دینے کے بعد اب اس جگہ ہم گلائی دیں گے پلیٹ کی شیب جیسے پلیٹ کی شیب ہوتی ہے گول اس طرح گلائی دے دیں گے یہ ہمارا بہترین ایزی ماسک بننے جا رہا ہے اب اس کو ہم کٹ کریں گے کینچی کی مدد سے کٹائی اس کے کر لیں گے کٹائی آپ نے بہت احتیاط سے کرنی ہے تاکہ بلکل کپڑا سیدھا کٹ ہو تو کٹائی اس طرح ہم آرام سے کر لیں گے یہاں ہم نے گول کٹائی کرنی ہے اس طرح گول شیب میں آپ نے کٹائی کر کے پھر کینچی کو سیدھا کر لینا اور سیدھی کٹنگ کر لینی ہے یہ ساری ہماری گول کٹنگ ہوگی اس طرح سے یہ آرام کے ساتھ آپ نے گول کٹنگ اس کو بھی کر لینا ہے یہ ہمارے تین لیر ہوگی ہیں کپڑے کی یعنی تین پیس اس کو ہم اس طرح فولڈ کر لیں گے الٹی سمت فولڈ کرنے کے بعد یہ دو لیرے ہیں اس کو بھی یہاں اب ہم کریں گے اس کی سلائی یہ والی پیر پیر کے ہم نے سلائی لگا رہی ہے اس جگہ بھی اور اس جگہ بھی پیر کی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ویورز بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے ایک پیر کی سلائی لگا لینی ہے ویورز اگر ویڈیو اچھی لگی تھی اسے لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کر دیا کریں تو اس کو ہم کر لیں گے اس طرح سیدھا سیدھا کرنے کے بعد اس کے اوپر اب ہم آدھے پیر کی سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے سیدھا کر لیا ہے سیدھا کرنے کے بعد یہاں ہم اس کے اوپر آدھے پیر کی سلائی کچھ اس طرح سے لگا دیں گے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن آرام کے ساتھ آپ نے لگا لینی ہے آدھے پیر کی سلائی یہ ہماری آدھے پیر کی سلائی لگ چکی ہے اب دوسرا پیس ہم سیدھا کریں گے یہ ڈبل پیس ہے ڈبل لیئر کارٹن کا یہ پیس ہے تو اس کے اوپر بھی ہم نے آدھے پیر کی ہی سلائی لگانی ہے اسی طرح آرام آرام کے ساتھ آپ نے آدھے پیر کی اس کے اوپر بھی سلائی لگا لینی ہے جب ہماری یہ دونوں پیسوں کی سلائیاں ہو جائیں گے مکمل تو پھر ہم اس کی سیدھی سیڈ اور اس کی ہم نے جو فرنٹ والا مراپیس ہے اس کی الٹی سیڈ رکھنے کے بعد سینٹر کو ہم ملاتے ہوئے اس کو پن اپ کر لیں گے یہاں ہم لگا لیں گے پنیں تو سارے ماسک کو ہم پن اپ کر لیں گے تاکہ ہمارا ماسک صحیح طریقے سے بن سکے اور فنشنگ میں بنے یہ ہم سارے ماسک کو پن اپ کر لیں گے اس طرح آرام آرام کے ساتھ جی جی دیکھیں سارے ماسک کو ہم نے پن اپ کر لیا ہے پنیں لگا دی ہیں تاکہ یہ ہمارا ماسک کھلینا اور ہماری سلائی صحیح سے ہو جائے اب ہم نے یہاں سے سلائی اٹھانی ہے یہاں ختم کر دینی ہے اور پنیں ساتھ ساتھ نکالتے جائیں گے ہم یہ بہت ہی ایزی ماسک ہے یہ ہم اس طرح سلائی لگا دیں گے ادھر ختم کر دیں گے پھر ہم یہاں سے سلائی اٹھائیں گے کانر کی تقریبا ایک پیر کی سلائی ہم نے لگانی ہے زیادہ دباؤ آپ نے بلکل بھی نہیں لینا اس کے اندر اور آرام کے ساتھ آپ نے پنیں کھولتے جانا ہے اور سلائیاں لگاتے جانا ہے تو اس کے بعد ہم لگائیں گے اس پورے ماسک میں چھوٹے چھوٹے کٹ اس طرح ہم کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کے بعد اس کو ہم کریں گے سیدھا اس طرح ہم فولڈ کر کے اس کو سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں سیدھا ہونے کے بعد ہماری ماسک کی شیپ جو نظر آئے گی یہ سیدھا ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے بہت ہی احتیاط کے ساتھ پریس پریس لگا لیں گے بہت ہی آرام کے ساتھ یہ ہم نے سیدھا کر کے چھوٹا سا پیس ہم نے نیچے رکھنا اور پریس لگا لینی ہے پریس کلات ہم نیچے رکھیں گے اور اس کو آئرن کی مدد سے اس طریقی مدد سے پریس لگا لیں گے پریس لگانے کے بعد اب ہم اس کا آنا تقریباً آدین سے تھوڑا سا کم اس کے اندر اس کو کر دیں گے اس طرح فولڈ فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر بھی ہم لگائیں گے پریس یہ دیکھیں اس سیٹ سے بھی ہم اس کو فولڈ کر لیں گے آدین سے تھوڑا سا کم فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر بھی ہم پریس لگائیں گے پریس لگانے کے بعد ہم نے ساڑھے چینج کی ہم نے لاسٹک لے لینی ہے اور اس کو ہم نے فولڈ کر کے آدھی دباؤ دیتے ہوئے اس کے اندر لگا دینا ہے کچھ اس طرح سے ہم اس طرح لگائیں گے دونوں سیڈوں میں لاسٹک ساڑھے چینج کی یہ ہماری لاسٹک ہے اور ساڑھے چینج یہ پیمیش ہوتی ہے تو آدھی آدھی اندر چلی جائے گی تو اس کے اوپر ہم لگائیں گے اس طرح آدھے پیر کی سلائی پھر دوبارہ سے تو آرام آرام کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح تو یہ ہمارا ماسک بن کے ہو جائے گا ماشاءاللہ تیار بہت ہی بڑیہ سے بہترین طریقے سے اور ایزی طریقے سے ناظرین ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور اچھے اچھے کمٹ بھی کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تو اس طرح ہمارا یہ ماسک ہو گیا ہے تھری ڈی ماسک ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے یہ تھری لیر والا ماسک ہے ہمارا تو اب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت اللہ میرا آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر رہے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ